موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام صحیح بخاری سے منتخبہ حدیث کے درس میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج کے اس درس میں صلات عصر اور صلات فجر کی خاص طور سے کیا اہمیت ہے اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی انجریر رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا لا تفوتنکم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھا اور یہ چودامی کا چاند تھا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکم سترون ربکم بے شک آپ لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے کما ترون ہاد القمر جس طرح سے آپ اس چاند کو دیکھ رہے ہیں لا تبامون فی رویتی اللہ سبانو تعالیٰ کو دیکھنے میں کسی طرح کی تکلیف اور کسی طرح کی پریشانی آپ کو نہ ہوگی لہذا اگر تمہارے بس میں یہ ہو کہ دو نمازیں ایک نماز جو طلوع آفتاب سے پہلے ہوتی ہے اور ایک نماز جو غروب آفتاب سے پہلے ہوتی ہے ان دو نمازوں میں آپ مغلوب نہ ہونے پائیں تو آپ ایسا ضرور کیجئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اور اپنے رب کی حمد و تنہ بیان کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے رابی حدیث اسماعیل نے کہا افعلوا لَا تَفُوتَنَّكُمْ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ لوگ ضرور ایسا کیجئے یہ دو نمازیں خبردار کبھی آپ سے فوت نہ ہونے پائیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ موجود تھے رات کا وقت تھا اور چودہوی کا چاند طلوع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا انکم سطرون ربکم آپ لوگ قیامت کے دن اللہ سبانہ و تعالیٰ کا عدیدار کریں گے اللہ سبانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے اور ویسے ہی دیکھیں گے جیسے آپ لوگ یہ چاند کو دیکھ رہے ہیں جیسے چاند کو نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں صرف اس کا تصور نہیں دماغ کے اندر ہے بلکہ چاند کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے اللہ سبانہ و تعالیٰ کو اپنی نگاہوں سے قیامت کے دن آپ لوگ دیکھیں گے آگے فرمایا آپ نے جس طرح چاند کو دیکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے سورج کو دیکھنے میں تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے آنکھوں کو پریشانی محسوس ہوتی ہے لیکن چاند کو دیکھنے میں انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح سے چاند کو دیکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی کسی طرح کی آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کرنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی آپ کو وہاں محسوس نہیں ہوگی اسی طرح سے لا تضام منا بھی سے پڑھا گیا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے دیدار کے لیے آپ کو بھیر بھار نہیں کرنا ہوگی جو جس جگہ سے ہوگا وہی سے اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کرنے کے لیے انسان کو بھیڑ کرنا پڑے اکٹھا ہونا پڑے جمع ہونا پڑے ایسا کچھ انسان کو نہیں کرنا ہوگا بلکہ ہر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی جگہ سے اس کا دیدار کرے گا اگر ہم جس رب کی ہم زندگی پر عبادت کرتے رہے بغیر اس کے دیکھے اگر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اپنے اس رب کے دیدار کی اپنے اس رب کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کو اور اللہ تعالی کے دیدار کی تمنا ہے دیدار کی خواہش ہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ دو نمازیں ہیں ان دو نمازوں میں آپ کو مغلوب نہیں ہونا ہے ان دو نمازوں کو ان کے عوقات میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا خصوصی احتمام آپ کو کرنا ہے کہ ان نمازوں میں سستی اور قائلی نہ ہونے پائے یہ دو نمازیں کون سی ہیں فرمایا آپ نے ایک وہ نماز جو کی طلوعِ افتاب سے پہلے ہوتی ہے دوسری وہ نماز جو غروبِ افتاب سے پہلے ہوتی ہے طلوعِ افتاب سے پہلے جو نماز ہوتی ہے اسے نمازِ فجر اور غروبِ افتاب سے پہلے جو نماز ہوتی ہے اسے نمازِ اثر کہا جاتا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو نمازوں میں کسی طرح کی آپ کی ہاں سستی کسی طرح کی آپ کی ہاں کاہلی نہیں ہونی چاہیے اگر ان دو نمازوں کی آپ نے پابندی کر لی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے دو نمازوں کا تذکرہ کیا ہے اس سے کوئی قطعی طور پر یہ نہ سمجھے کہ باقی اور نمازوں کی پابندی کے ضرورت نہیں ہے نہیں بلکہ یہ دو نمازیں ایسی ہیں جن میں عموماً انسانوں کو غفلت ہو جاتی ہے فجر کی جو نماز کا وقت ہوتا ہے یہ غفلت کا وقت ہوتا ہے انسان کے سونے کا وقت ہوتا ہے اسی طرح سے جو عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے یہ بھی انسان کے غفلت کا وقت ہوتا ہے تجارت میں مشغولیات کا وقت ہوتا ہے اگر کوئی انسان جو غفلت کے اوقات ہیں ان اوقات میں نماز کی حفاظت کر لے جائے ان نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کر لے جائے اور ان نمازوں کو واجمات ادا کر لے جائے تو بقیہ جو دوسری نماز ہیں ان نمازوں کو ادا کرنے پہ پھر انشاءاللہ انسان کو مشقت اور پریشانی نہیں ہوگی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان دو صلوات کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ جن عامال میں مشقت زیادہ ہوتی ہے پریشانی زیادہ ہوتی ہے اس کا عجر اس کا ثواب بھی اسی طرح بڑا اور زیادہ ہوتا ہے ان دو نمازوں میں خاص طور سے انسان کو ان دو نمازوں کے حاضری میں زیادہ مشقت اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب بتایا ہے وہ نہائیت ہی عظیم ہے کہ جو شخص ان دو نمازوں کی پابندی کر لے جائے اس قیامت کے دن دیدار علاہی نصیب ہوگا حدیث بیان کرنے کے بعد جو راویہ حدیث ہیں انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا افعلو لا تفوتنکم آپ لوگ ایسا ضرور کریں صلات عصر صلات فجر جماعت سے ان کو ادا کرنے کی پابندی کریں کہیں ایسا نہ ہو یہ صلوات ہم سے فوت ہو جائیں وقت نکال کر کے پڑھیں کہیں ہم ان کو تاخیر کر کے پڑھیں کہیں بے جماعت انہیں ہم پڑھیں یا کہیں ایسا نہ ہو ان کی ان نمازوں کا وقت ہی نکل جائے ہم سوتے رہیں اور اس کے بعد فجر کا وقت نکل جائے ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں اور ہماری عصر کا وقت نکل جائے ہم سے ایسا نہیں ہونا چاہیے لہذا اگر ہمیں تمنا ہے اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے دیدار کرنے کا قیامت کے دنوں سے دیکھنے کا تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے اور خاص طور سے جو فجر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے ان دو نمازوں کی خاص طور سے پابندی کرنی چاہیے اس کے بعد جو حدیث امام مخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اس کے اندر بھی بطور خاص ان دو صلوات کا تذکرہ کیا گیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکت باللیل وملائکت بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فيسألهم وہو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی فيقولون ترکناہم وہم يصلون وعتیناہم وہم يصلون ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکت فرشتے انسانوں کے درمیان باری باری ایک اعباد دیگرے آتے رہتے ہیں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر اور فجر اور عصر کی نماز میں ان فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے ثم یعرج الذین باتوا فیکم وہ لوگ جو رات میں ہمارے ساتھ تھے وہ چڑھ کر کے اوپر جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ان سے زیادہ معلوم ہوتا ہے سوال کرتا ہے کئی فترک تم عبادی تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں ترکناہم وہمی صلون ہم انہیں ابھی چھوڑ کر کے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے واتیناہم وہمی صلون اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کی باری مقرر کر رکھی ہے کچھ فرشتے دن کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور کچھ فرشتے رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور یہ باری باری انسانوں کے درمیان آتے رہتے ہیں رات والا فرشتہ رات میں ڈیوٹی کرتا ہے پھر اس کے بعد صبح کے وقت دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے اور یہ جو فرشتہ رات میں ڈیوٹی کر رہا تھا وہ واپس چلا جاتا ہے جس کی دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ دن میں ڈیوٹی کرتا ہے اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے اس کی جگہ لے لیتا ہے اور یہ فرشتہ جس کی دن میں ڈیوٹی تھی وہ اوپر چلا جاتا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فرشتے رات کی ڈیوٹی والے ہیں یا دن کی ڈیوٹی والے ہیں ان کا دو اوقات میں اجتماع ہوتا ہے ایک تو فجر کے وقت اور دوسرے اثر کے وقت یہ فجر کا وقت اور اثر کا وقت یہ دو وقت ہوتا ہے جس میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے فجر کے وقت پہلے دن کے فرشتے آ جاتے ہیں ان کے آنے کے بعد رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں اسی طرح اثر کے وقت پہلے رات میں جن کو ڈیوٹی کرنا ہے وہ لوگ پہلے آ جاتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد دن میں ڈیوٹی کرنے والے فرشتے چلے جاتے ہیں اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کے اندر مختلف فرشتوں کے ڈیوٹے لگا رکھی ہے فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مخلوق ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے کسی کے ڈیوٹے آسمان میں لگی ہوئی ہے کسی کے آسمانوں کا پیرا ہے کوئی فرشتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوا ہے کوئی فرشتہ زمین پر وحی لے کر کے آتا ہے کوئی فرشتہ پہاڑوں پر مقرر ہے کوئی فرشتہ بادنوں پر مقرر ہے کوئی فرشتہ انسانوں کے عامال کو لکھنے پر مقرر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف ذمہ داریاں فرشتوں کو لگا رکھی ہیں جو اپنی اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کیا کرتے ہیں ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا کرتا ہے انہی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی لگا رکھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ انسانوں کے درمیان رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آیا کرتے ہیں انسانوں کے عامال کا جائزہ لینے کے لیے اور ان کی ریپورٹ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس پہنچانے کے لیے جب رات کے فرشتے فجر کے وقت اوپر جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ایک درہ سے میں اور یہاں پر اشارہ کر دوں اور وہ یہ ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سم یعرج الذین اباتو فیکم وہ لوگ جو تمہارے درمیان تھے وہ یعرج جو چڑھ کر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے سوال کرتا ہے معلوم اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس چڑھ کر کے اوپر جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام مخلوقات سے اوپر ہے وہ مخلوقات کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی نہیں ہیں سب سے بالا سب سے بلند سب سے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی دات ہے عرش کے اوپر مستوی فرشتے زمین سے اوپر جاتے ہیں اور وہاں جب جا کر کے پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے سوال کرتا ہے سوال اس لئے نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ تعالی کو معلوم نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو تو ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن جو فرشتے گئے تھے رپورٹ لانے کے لئے انسانوں کے عامال کا جائزہ لینے کے لئے ان سے اللہ سبحانہ وتعالی سوال کرتا رپورٹ مانگتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کیا ہے ہو یہ فرشتے وہاں اللہ سبحانہ وتعالی کو ریپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ اب میں ابھی جب واپس آ رہا ہوں تو میں اب تیرے بندوں کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر کے آ رہا ہوں وہ تیری عبادت میں لگے ہوئے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب اس سے پہلے میں اثر کے ٹائم جب گیا تھا اس وقت بھی میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا تھا اثر کی نماز میں تیرے بندے مشغول تھے ایسے ہی وہ فرشتے جو اثر کے وقت اوپر جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد ان سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح کا سوال کرتا ہے تو وہ فرشتے بھی وہاں پر ریپورٹ دیتے ہیں اللہ ابھی جب وہاں سے واپس آئے تو تیرے بندے اثر کی صلاحات میں مشغول تھے اور جب ہم کل گئے تھے فجر کے وقت تو تیرے بندے فجر کی نماز میں مشغول تھے اس طرح سے فرشتی ریپورٹ اللہ سبحانہ وتعالی کیا پہنچاتے ہیں تو اللہ کے وہ بندے جو فجر کی نماز میں اثر کی نماز میں وقت سے مسجد میں باجمات پہنچتے ہیں حاضری دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا اس طرح کی ریپورٹ ان کے بارے میں پہنچتی ہے لیکن اگر خدا نہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم فجر کی صلاحات میں سوتے رہے اثر کی صلاحات میں سوتے رہے اثر کی صلاحات میں اپنے کاروبار میں لگے رہے اس کے بعد جو فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جائیں گے تمہارے بارے میں یہ ریپورٹ نہیں دیں گے کہ اے اللہ ہم جب آئے تو تیرا یہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا جب ہم گئے تھے تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا بلکہ ہمارے بارے میں فرشتے جا کر یہ ریپورٹ دیں گے کہ اے اللہ جب ہم ابھی واپس آئے ہیں تو تیرا یہ بندہ سو رہا تھا اور جب ہم اس سے پہلے گئے تھے تو تیرا بندہ اپنے کام میں مشغول تھا موبائل دیکھنے میں مشغول تھا فلاں کام میں مشغول تھا لہو لعب میں مشغول تھا اور تیرا یہ بندہ تیری عبادت نہیں کر رہا تھا لہذا ہمیں ان فرشتوں کے دریئے سے اپنی کیا ریپورٹ پہنچوانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں کونسی ریپورٹ بجوانی ہے وہ ہمارے اپنے اوپر ہے اگر ہم ان نمازوں میں وقت سے پہنچتے ہیں ہمارے نمازیں ہونے کی ریپورٹ جاتی ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ اگر ہم ان نمازوں میں حاضر نہیں ہوتے تو اس کے برخلاف ہمارے باہر ریپورٹ جائے گی کہ یہ بندے نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں نماز کے وقت لہو لعب میں کھیل کود میں غلط چینوں کے دیکھنے مشغول رہتے ہیں تو اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ فجر کی صلات اور عصر کی صلات یہ دو نمازیں خاص طور سے اہمیت کے حامل ہیں اس لئے بھی اہمیت کے حامل ہیں یہ دو عوقات ایسے ہیں جن میں فرشتے آتے ہیں اور ان عوقات میں فرشتے جاتے ہیں لہذا آئیں فرشتے تو ہم کس حالت میں ملے انہیں جائیں فرشتے تو کس حالت میں ہمیں چھوڑ کر کے فرشتے جائیں اس کا حملحہ لحاظ کرنا ہے کہ جائیں فرشتے تو ہمارے بارے میں اچھی ریپورٹ پیش کریں بہتر ریپورٹ پیش کریں کہ جب آئے تو بھی نیک کام میں دیکھا ہمیں گئے تو بھی نیک کام میں دیکھا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پنج وقتہ صلوات کی ان کے عوقات میں ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے خاص طور سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فجر کی صلات اور عصر کی صلات کو ان کے عوقات میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق سے نمازے اب اس کے بعد عوقات صلاتی کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اور وہ حدیث بھی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عظیم صحابی ہیں جنہوں نے بہت سارے حادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نقل کی ہیں جن کے دریئے سے ہمیں دین کے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر ان حادیث کو ہم اپنے لئے لاحے عمل تصور کرتے ہیں ان حادیث کو اپنے لئے ہم روشنی تصور کرتے ہیں اور ان کے دریئے سے ہم اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرکا حدکم سجدتا من صلاة العصر قبل انتغرب الشمس فلیتم صلاتا اگر آپ میں سے کسی کو عصر کی نماز میں سے ایک سجدہ ایک رکعت بھی مل جائے غروب یافتاب سے پہلے تو وہ اپنی نماز کو مکمل کرے اسی طرح سے اگر آپ میں سے کسی کو صلات فجر کی ایک رکعت بھی مل جائے ایک سجدہ بھی مل جائے طلوع افتاب سے پہلے تو اپنی نماز کو مکمل کرے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم مسئلہ ہم اور آپ کو بتایا ہے اور وہ یہ ہے کبھی کبار ایسا ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں تاخیر ہو جایا کرتی ہے آدمی وقت پر نہیں اٹھ سکا وقت پر آدمی تیار نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی تو ایسے موقع سے انسان کو کیا کرنا ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے اگر انسان سو گیا اور سونے کی وجہ سے فجر کی صلات ادا نہیں کر سکا تاخیر سے اٹھا اب اس کے بعد اٹھا جب وہ اتنا وقت واقعی بچا تھا کہ ایک رکاض سری پڑھ سکتا ہے ایک رکاض کے بعد سورج نکل جائے گا تو ایسے موقع سے کیا کرے وہ اب نماز پڑھے یا نماز کو مؤخر کر دے اسی طرح سے اگر کوئی انسان عصر کی نماز کے وقت کا مسئلہ ہے کہ عصر کی نماز آدمی نہیں پڑھی کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تھی بھول گیا انسان یا سو گیا انسان یا کوئی خاتون ہے جو کچھ دیر پہلے ابھی پاک ہوئی اور بالکل آخری وقت میں نماز کا وقت ملا تو ایسے موقع سے وہ انسان کیا کرے آیا وہ اپنی نماز شروع کرے یا غروبِ افتاب کا انتظار کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے امت کو تعلیم دی ہے کہ اگر صرف اتنا وقت باقی بچا ہے کہ انسان ایک رکاض مکمل کرے گا کہ سورج نکل آئے گا تو ایسے موقع سے آدمی فَلْيُطِمْ مَسَلَاتَ اپنی نماز کو مکمل کرے یوں تو جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر ہمیں ایک رکاض مل گئی تو فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَلْيُطِمْ مَسَلَاتَ کر لیجئے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس نماز کو وقت پر عدا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا اگر آپ کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں ہوئی تھی اسی طرح سے اثر کی نماز کا وقت ہے کہ اگر آدمی غروبِ آفتاب سے پہلے ابھی ایک رکعات مل گئی کہ سورج غروب ہونے لگا تب کیا کریں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں ایک رکعات غروبِ آفتاب سے پہلے اور باقی تین رکعاتیں آپ کی غروبِ آفتاب کے وقت یا اس کے بعد ادا ہوں گی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع سے تعلیم ہے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات فجر اور صلات عصر دونوں میں کوئی تفریق نہیں رکھی ہے کہ صلات فجر کا حکم الگ ہے صلات عصر کا حکم الگ ہے کہ صلات عصر میں اگر ایک رکعات مل جائے تو مکمل کریں صلات فجر میں ایک رکعات مل جائے تو مکمل نہ کریں ایسا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صلوات کا ایک حکم بتایا ہے اگر ہمیں ایک رکعات سورج نکلنے سے پہلے سورج دوبنے سے پہلے مل جاتی ہے تو اپنی نماز کو ہم مکمل کریں لیکن اگر ہم نماز ابھی ہم نے شروع نہیں کی تھی اور نماز شروع کرنے سے پہلے یہ سورج نکلنے لگا اب اس وقت ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح سے سورج غروب ہونے لگا اور ابھی ہم نے اثر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس وقت ہمیں اب اثر کی نماز نہیں پڑھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے لہذا دو چیزیں ہیں طولہ سا باریک سا فرق ہے جو ملحوظ رہنا چاہیے اور انسان کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ابھی نماز شروع نہیں کی اور سورج نکلنے لگا یا سورج ڈوبنے لگا تو پھر ہمیں اپنی نماز نہیں پڑھنا چاہیے ابھی نماز ترک کر دینا چاہیے اور جب سورج نکل جائے اچھی طرح سے سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم فجر کی نماز یا ہم اثر کی نماز ہم ادا کریں لیکن اگر ابھی سورج طلوع نہیں ہو رہا تھا سورج غروب نہیں ہو رہا تھا بلکہ اتنا موقع ہے کہ ابھی ایک رکعات ہم فجر کی پڑھ سکتے ہیں ایک رکعات ہم اثر کی پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں اپنی وہ نماز مکمل کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں انشاءاللہ اس صلات کا پورا عجرتہ فرمائے گا تو کبھی کبھار اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں کبھی سونے کی وجہ سے کبھی بھول جانے کی وجہ سے کبھی کسی پریشانی کی وجہ سے کبھی اگر اس طرح کے حالات ہو جائیں تو بل ایسے موقع سے ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی ہے اس کے علاوہ کون سے وہ اوقات ہیں جن میں صلات ادا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے منہی انہوں اوقات کون سے ہیں کچھ اوقات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا ہے کہ ان اوقات میں آپ نماز نہ ادا کیا کریں وہ کون سے اوقات ہیں انشاءاللہ ان اوقات کا تذکرہ آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کے مسائل کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث کی روشنی میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گدارنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی